انشاءاللہ آپ شہر دکھیں ادرات کہ برے دن ہو تو کس کو لن ترانی یاد آتی ہے سنیے گا چچا پگڑی والے چچا آپ کے حوالے ارشاد ہو برے محمود چا کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ بھی عاشق ہوا کرتے تھے ہاں تب اس طرح کی محفلے انہوں نے لگائی ہے کی نہیں نئے سے جان لو چادر پرانی کم نہیں ہوتی میاں اتری ندی میں بھی روانی کم نہیں ہوتی بڑھا پہ کوئی حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں ضعیفی میں بھی احساس جوانی کم نہیں ہوتی کیا بات ہے اب شہر اچھا ہو تو تھوڑا تعلیہ ٹھوکے بتائیے ماشاءاللہ برے دن ہو تو کس کو لن ترانی یاد آتی ہے بہت روتے ہیں بوڑھے جب جوانی یاد آتی ہے برے دن ہو تو کس کو لن ترانی یاد آتی ہے بہت روتے ہیں بوڑھے جب جوانی یاد آتی ہے ہرے کسی کی بے بسی پہ تنز کرنا چھوڑ دے نادا مصیبت خود پہ پڑتی ہے تو نانی یاد آتی ہے کیا بات ہے کسی کی بے بسی پہ تنز کرنا چھوڑ دے نادا مصیبت خود پہ پڑتی ہے تو نانی یاد آتی ہے اب آئیے ان کے غیر موجودگی میں میں صدام سرور سے گدارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کر رہا ہوں مہمانِ کرام شورہِ اعزام سامینِ بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صدرِ مشہرہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور اسٹیٹ پر بڑے بھائی جناب مجاہد حسنین حبیبی نقیبِ ہندوستان آج ان کی نظامت میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اسی طریقے سے بڑے بھائی قاری فیاج فیجی صاحب بڑے بھائی سمی اختر صاحب اور بڑے بھائی قاری حسن امام صاحب اور تمام لوگوں کی موجودگی آئیے یہیں سے گزل کے کچھ شیر پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائے کہ زندگی لوٹ کے برباد کیا ہے اس نے مجاہد بھائی دیکھیں کہ زندگی لوٹ کے برباد کیا ہے اس نے 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 ہاں۔ زندگے نوٹے کے برباد کیا ہے اس نے کیا خطا ہو کیا خطا ہو گئی پھر یاد کیا ہے اس نے کیا خطا ہو گئی پھر یاد کیا ہے اس نے اور یہ شیر بڑے بھائی فیاض فیضی صاحب کے طرف سے کہ تانکے بدنا مو میرا نام ہو ایک مرتبہ تعلی بجائے کر حصلہ افضائی کیجئے کہ تانکے بدنا مو میرا نام ہو اس دنیا میں کہ تانکے بدنا مو میرا نام ہو اس دنیا میں تانکے بدنا مو میرا نام ہو تانکے بدنا مو میرا نام ہو اس دنیا میں میری یہ سوچ میری یہ سوچ جے کے امودہ دیکھیا ہے اس نے میری یہ سوچ جے کے امودہ دیکھیا ہے اس نے میری یہ سوچ جے کے امودہ اور یہ بھی شیر بطور خاص اسی شیر کو اصل پڑھنے کے لیے بھائی سمی اختر کا حکم ہوا تھا آئیے یہ شیر میں پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائے مجاہد بھائی دیکھئے گا کہ قید سے چھوٹ کے روتا ہوا پنچی بولا قید سے چھوٹ کے روتا ہوا پنچی بولا قید سے چھوٹ کے روتا کہ قید سے چھوٹ کے روتا کہ قید سے چھوٹ کے روتا قید سے چھوٹ کے روتا ہوا پنچی بولا موچ کے پر موچ کے پر میرا آزاد کیا ہے اس نے موچ کے پر موچ کے پر میرا آزاد کیا ہے اس نے زندگی لو ٹکے برباد آزاد دیکھیا ہے اس نے آئیے دوستو جلدی جلدی چار مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں چار مصرے میں پڑھتا ہوں جتنے تعداد میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں اس سے کم ہی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں اور یہاں پہ محترمہ چاندینی شبنم شاہیوہ بھی تشریف رکھتی ہیں ان کی دعائیں لیتے ہوئے ان بہنوں کے حوالے سے بیٹیوں کے حوالے سے چار مصرے پڑھتا ہوں کتنے لوگ اس مجمع میں بیٹی کے باپ ہیں ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ بطلہ ہیں بیٹی کے باپ ہیں جو لوگ ہاتھ اٹھا کر بطلہ ہیں کوئی نہیں ہیں بہت کم لوگ ہیں یہاں یہ انوکھا دیکھنے کو ملا راوٹہرڈ کی سرزمین پہ سنیئے کہ بڑا دل کش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا بڑا دل کش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا بڑا دل کش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا بینا تیرے نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا بینا تیرے نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا کہ ہزاروں نعمت ہو پاس ہزاروں نعمتیں ہو پاس لیکن یہ حقیقت ہے اگر بے تیرے نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا اگر بے پی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا اگر بے پی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا بے